بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین و سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے بعد حکیم بن حضام رضی اللہ عنہ نے قسم کھا کر کہا کہ میں کسی سے مال نہیں لوں گا اور وفات تک اس بات پر قائم رہے سحی بخاری حدیث نمبر 1472 زمانہ جہلیت میں طائف کے قرب و جوار میں ایک میلہ لگتا تھا جو سوک اقاز یعنی اقاز کی منڈی کے نام سے مشہور تھا ایک مرتبہ اس میلے میں بہت سرے غلام فروخت کے لیے پیش کیے گئے ان غلاموں میں ایک نہایت خوبصورت اور ذہین نوجوان زید بن حارسہ بھی تھے انہیں حکیم بن حضام نامی شخص نے خرید لیا اور مکہ پہنچ کر اپنی بھپی حضرت خدیجہ بن تخویل رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کر دیا بعد ازاں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اس نوجوان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو آزاد کر دیا آئیے زید کو خریدنے والے ابو خالد حکیم بن حضام کے بارے میں کچھ معلومات کا اضافہ کرتے چلیں حکیم بن حضام قریشی تھے روایات کے مطابق ان کی ولادت کعبت اللہ میں آم الفیل سے تیرہ سال پہلے ہوئی یوں وہ عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے تھے ان کا شمار قریش کے نمائن افراد میں ہوتا تھا اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ ان کی عمر محض پندرہ برس تھی جب ان کو دار الندوہ کے صاحب الرائے افراد میں شمار کیا جانے لگا سیرت پاک کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر دوسرے لوگوں کے ساتھ ان کا نام بھی لیا تھا اور یہ اعلان کیا تھا جو حکیم بن حضام کے گھر میں داخل ہو جائے اور ہتھیار ڈال دے وہ امن جافتہ ہے ان کی سیرت میں عالی اخلاق کی تمام صفات بخوبی موجود تھی یہ غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرتے بیواؤں کا دم بھرتے ان کی زیافت کرتے اور خوب صدقہ خیرات کرتے تھے یہ ان لوگوں میں سے تھے جو نبوت سے قبل ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے چنانچہ خود بیان کرتے ہیں کہ مجھے جاہلیت ہی کہ زمانے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہایت پسند تھے ایک مرتبہ کس سفر میں ان کو صیف بن زیزن کا بڑا قیمتی ہلہ یعنی لباس بکتا ہوا نظر آ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جا چکے تھے انہوں نے پچاس دینار میں وہ قیمتی لباس خرید لیا یہ ایک سابق بادشاہ کا قیمتی لباس تھا وہ اس کو لے کر مدینہ تیبہ پہنچ گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا ارشاد ہوا کہ ہم مشرقین کا حدیعہ قبول نہیں کرتے لیکن اگر تم پسند کرو تو میں اسے قیمتن لے سکتا ہوں چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قیمتن خرید کر زیبتن فرمایا کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لباس میں اور زیادہ خوبصورت پایا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بھی پاس تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس اتارا تو انہوں نے خود پہننے کی اجازت مانگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تو اسامہ رضی اللہ عنہ نے پہن لیا حکیم بن حضام بڑے تعجب سے کہنے لگے اسامہ تم صیف بن زیزن کا لباس پہنتے ہو حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے ہاں اللہ کی قسم میں اس سے بہتر ہوں اور میرا باپ اس کے باپ سے بہتر ہے اور میری ماں بھی اس کی ماں سے بہتر ہے حکیم بن حضام جب واپس مکہ آئے تو لوگوں کو اسامہ کی بات بتائی مکہ میں مقیم مسلمان یہ بات سن کر نہایت خوش ہوئے حکیم بن حضام اپنی پھپی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے نہایت محبت کرتے تھے ہر چند انہوں نے فتح مکہ پر اسلام قبول کیا تھا مگر سابقہ زمانے میں کفر پر ہونے کے باوجود پھپی کی بھوک کو برداشت نہ کر سکے انہوں نے شیعب ابی طالب میں متعدد بار رات کے اندھیروں میں گلیوں بجوا دیئے ایک بار ابو جہل نے دیکھ لیا تو وہ غلہ رکنے پر اڑ گیا ادھر یہ بھی قریشی تھے بات آگے بڑھ گئی یہ مسر تھے کہ میں اپنی پھپی تک یہ غلہ ضرور پہنچاؤں گا اور ابو جہل بزد تھا کہ میں یہ غلہ نہیں جانے دوں گا اس دوران ابو البختری آ گیا اس نے مداخلت کی اس کے نتیجے میں یہ سیدہ ختیجہ تک غلہ پہنچانے میں کامیاب ہو گئے حکیم بن حضام بذر کے میدان میں کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے یہ مکہ کے ان بڑے سرداروں میں سے ایک تھے جو اس روز بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے چنانچہ بعد ازاں یہ جب قسم کھاتے تو کہتے کہ اس ذات کی قسم جس نے مجھے بدر کے میدان میں نجات دی تھی حضرت حکیم بن حضام رضی اللہ عنہ نے لمبی عمر پائی مغرقین کے مطابق ان کی عمر ایک سو بیس سال تھی جب اسلام قبول کیا تو اس وقت یہ ساٹھ سال کے تھے فتح مکہ کے فوراں بعد غزوہ حنین کا مارکہ ہوا یہ بھی اس میں شریک تھے مال غنیمت میں ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سو اونٹ عطا فرمائے انہوں نے مزید کا مطالبہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید سو اونٹ انعیت فرما دئیے انہوں نے پھر مطالبہ کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ استعداء بھی پوری فرما دی بعد ازاں اپنے اس عزیز رشتدار کو بڑے پیار سے ایک بات کہی جسے انہوں نے ہمیشہ یاد رکھا ارشاد ہوا اے حکیم بلا شبہ یہ دولت و سروت میٹھی اور شداب ہے جس نے اسے سخاوت نفس اور اچھے کھانے کے لیے لیا تو اس کے لیے اس میں برکت ہے اور جس نے اپنی تمہہ نفس کے لیے لیا تو اس میں برکت نہ ہوگی اس آدمی کا حال اس شخص جیسا ہوگا جو خوب کھاتا ہے مگر اس کا پیٹ نہیں برتا یاد رکھو دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے حضرت حقیم بن حضام رضی اللہ عنہ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اکدس سے یہ نصیحت آموز کلمات سنے تو انہوں نے قسم کھائی کہ آج کے بعد کسی انسان سے کوئی عطیہ قبول نہیں کروں گا اور پھر انہوں نے اپنی اس قسم کو اس طرح پورا کیا کہ بیت المال سے بھی اپنا حصہ وصول نہ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بیت المال سے ان کا حصہ بجوایا تو انہوں نے لینے سے انکار کر دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی ایک جماعت کے سامنے فرمایا تم حکیم پر گواہ ہو جاؤ میں ان کے سامنے ان کا حق پیش کرتا ہوں اور یہ اس کو لینے سے انکار کرتے ہیں وہ مرتے دم تک اپنی اس بات پر قائم رہے انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق حضرت عثمان بن افان اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے بھی کوئی عطیہ وصول نہ کیا اللہ رب العزت نے بھی ان کے مال میں خوب برکت دے رکھی تھی یہ زمانہ جہلیت میں بھی بڑے فیاض تھے انہوں نے اسلام لانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جہلیت کے زمانے میں کی جانے والی نیکیوں کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی ان تمام نیکیوں کے ساتھ اسلام لائے ہو جو پہلے گزر چکی ہیں اب ان کا کہنا تھا کہ میں نے جہلیت میں جو خیر کے کام کیے اب اسلام لانے کے بعد اس سے بہتر کام کروں گا چنانچہ انہوں نے اسلام لانے کے بعد سو غلام ازاد کیے انہوں نے جہلیت میں سو اونٹوں کی قربانی کی تھی اسلام لانے کے بعد انہوں نے سو اونٹ قربان کیے چنانچہ مسعب بن ثابت کہتے ہیں کہ میں نے ان کو عرفات کے روز دیکھا ان کے ساتھ سو غلام تھے سو اونٹ تھے سو گائے تھیں اور سو بکریاں بھی تھی انہوں نے ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ تمام اللہ رب العزت کے لیے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے چار افراد اطاب بن اسید جبیر بن مطعم حکیم بن حضام اور سحیل بن عمرو رضی اللہ عنہ کی تعریف فرمائی حضرت حکیم رضی اللہ عنہ ان افراد میں سے تھے جن کے پاس کوئی فقیر یا ضعیف آ جاتا تو خالی ہاتھ نہ جاتا جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حج کیا تو حکیم بن حضام رضی اللہ عنہ کا گھر چالیس ہزار درہم میں خرید لیا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اس پر تبصرہ کیا تو کہنے لگے ارے میں نے یہ گھر صرف شراب کی ایک مشک کے بدلے میں خریدا تھا دار الندوہ میں بھی ان کی ملکیت تھی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اسے بھی ایک لاکھ درہم میں خرید لیا دار الندوہ مکہ والوں کی پارلیمنٹ ہوا کرتی تھی اور ان کی عظمت و شوقت کا نشان تھی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ حکیم بن حضام رضی اللہ عنہ کے قریبی عزیز تھے ان کو دار الندوہ کا بیچنا اچھا نہ لگا چنانچہ ان سے رہا نہ گیا کہنے لگے اے حکیم آپ نے مکہ کی شرافت اور وقار کی نشانی بیش ڈالی جواب میں کہنے لگے بتیجے وہ شرافت وقار اخلاقی روایات تو گئیں ہاں اب اس کی بجائے تقوی رہ گیا ہے جس کو نصیب ہو جائے میں نے اس دار الندوہ کے بدلے میں جنت میں گھر کا فیصلہ کر لیا ہے میں تم سب کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے دار الندوہ کی تمام قیمت اللہ رب العزت کی راہ میں دے دی ہے وہ حجرت کر کے مدینہ طیبہ میں مقیم ہو گئے تھے وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آخری دور میں ان کے دفاع کے لیے پیش پیش تھے انہوں نے ان کے گھر پر پہرہ دیا اور باغیوں کو پوری جورت سے رکا جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی تو یہ سخت فتنے کا وقت تھا مدینہ پر عملن باغیوں کا قبضہ تھا اس مشکل دور میں انہوں نے عظیمت سے کام لیا جن افراد نے رات کے اندھیرے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جنت البقی میں دفن کیا اور ان کی نماز جنازہ پڑھی ان میں حضرت حکیم بن حضام رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ وہ بے حد سخی تھے اللہ نے ان کے مال میں بے پناہ برکت دے رکھی تھی زمانہ جہلیت میں بھی اور اسلام لانے کے بعد بھی وہ اپنی تجارت کے منافع میں فقیروں اور محتاجوں کا حصہ رکھتے تھے اس مرد مجاہد اور کریم قریش کے سردار پر اللہ تعالیٰ کی لاکھوں رہمتے ہوں جو جاہلیت میں بھی اور اسلام قبول کرنے کے بعد بھی اعلیٰ اخلاق کا مالک تھا معزز ناظرین و سامین اکرام میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو حضرت حکیم بن حضام رضی اللہ عنہ کی صیرت کا یہ قصہ ضرور پسند آیا ہوگا اگر آپ کو صیرت صحابہ کی اردو سیریز پسند آ رہی ہو تو اس چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور ساتھ دیئے گئے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا جزاکر اللہ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا